ابھی تک لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کالی بلی رستہ کٹ جائے تو کیا ہوتا ہے میں کہہ کالی گھڑی کٹ جائے تو پھر کیوں دائیں اور پیر تویز دھاگے والے اللہ خیر کرے صبح نو بجے تو ڈیگر تک تویز لے دل پیروں کا کام تو تبلیغ کرنا ہے تعلیم دینا ہے قرآن عریض پڑھانا ہے آپ تویز دھاگہ کر رہے کریں ناجائز نہیں لیکن جو لوگ زوگوں کو کمزور کرتے جنہیں موڑے آنڈا کام کر انہوں دل نہیں کرتا سارے انہوں کالا جادو ہو گیا وہ کام کر کوئی میرے بھائی میرے بانی کر باہر نکل جدو جاہد کر جادو کدر سے آ گیا جادو اتنے ہی فارض ہے تیرے پاس ہی آ گیا کوئی کام کریں کوئی امت کریں جدو جاہد کریں کمزور زوف اتقادی پیر صاحب کے پاس گئے تو پیر صاحب نے کہتے ہیں انہوں کسے نے خوش کیتا ہے اور پیر صاحب اللہ سے ڈرو یہ بیچارہ سارا دن بدگمان رہے گا کس کس کے بارے میں برا سوچے گا کس شخص سے نفرت کرے گا کیا کیا اس کے ذین میں آئے اتنا آپ نے اس کے ذین کو بدگمان کر لے ڈرو اللہ سے مسلمان کبھی زوف اتقادی کا شکار نہیں ہوتا یہاں تک کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی مجھے بندش کر دیا کسی نے آدمے سے جو میری طرح کم پڑا لکھا آدمی ہے وہ بھی اپنے دل پہ آت رکھ کے بتا ہے ادھر دے گا میری طرف یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق میرے گھر میں بیجا تھا کسی نے رستے میں روک نہیں ہے جلدی بتاؤ ہو سکتا ہے تو یہ بندش کیا بلا ہوتی ہے بے برکتی ہو جاتی ہے نظر لگ جاتی ہے یہاں تک تو مسئلہ ٹھیک ہے یہ کیا بات ہوئی اللہ نے بیجا تھا اور بندے نے رستے میں وہ کوئی خدا کا خوف کرو کس طرح کی ماتیں کرتے تھے مومین کی یہ بات ہوتی ہے اللہ کے بندے اس طرح سوچتے ہیں کوئی زوف اعتقادی نہیں کوئی کمزوری نہیں تین سو تیرہ کا لشکر ایک ہزار سے مقابلہ نہ ذرہے نہ تلوارے نہ گھوڑے نہ سمانے زہر و زرب یا رسول اللہ کرنا کیا ہے فرمایے رب کا نام لے کے کھڑے ہو جاؤ اللہ فتح عطا کر دے وہ تم نکلو میدان میں لیکن خدا کا کتنے بم برس گئے فلسطین پر کیوں نہیں نکلتے ایٹوی طاقتے ہونے کے باوجود بھی لوگ تگڑا بھیان بھی نہیں دیتے کیوں نہیں دیتے بزدیل ہیں میدانوں میں ایٹوی بم سے نہیں لڑا جاتا ایمان کی طاقت سے نہیں لڑا جاتا ترسلی آتا تمہیں ان بچوں پر سسکتی بلکتی مخلوق پر تو کہاں ہے اقوام متحدہ کی تنظیمیں اور کہاں ہے وہ یورپ جو کتوں اور بلیوں کے حکوم پر تنظیمیں بناتے ہیں جو جانوروں کے حکوم کی بات کرتے ہیں وہ کہاں اپنے دنوں میں چھپ گئے فلسطین کے حسبتالوں پر بم برسیں تو تمہارا کیا خیال ہے تم سے عصاب سے رزنماد روزے کا ہونا ہے اللہ کے بندے تڑپتے رہے اور رب پوچھے گا نہیں رسول پاک علیہ السلام نے تو فرمایا مالک قیامت کے دن کہے گا میں جو اس کی شان کلائک ہے اللہ فرماے گا میں بھوکا تھا تو انہیں کانا کیوں نہیں کلائیا میں پیاسا تھا تو انہیں یہ صحیح مسلم کی حدیث مجھے کپڑوں کی ضرورہ کلائیا کیوں نہیں بندہ عرض کرے گا مالک تو کھانے پینے سے پہننے سے پاک ہے تو رب فرماے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا وہ جو پیاسا تڑپا تھا تو میرا ہی تھا نا وہ جن حسبتالوں پر بم برستے ہیں وہ کون ہے وہ جہاں جنادے پڑھنے کو کفر میسر نہیں وہ کون ہے جب وہ پوچھیں گے بلا کے تم کو اپنے سامنے تو کیا جواب جرم دوگے تم خدا کے سامنے تم سو رہے ہو سیاستیں کر رہے ہو الیکشن کی باتیں کر رہے ہو خدا سے ڈھڑو کچھ کبھی کبھی جٹ باٹ ٹرائی بن کے سوچتے ہو کبھی کبھی مسلمان بن کے بھی تو سوچو نا کبھی یہ بھی تو خیال کرو نا کہ ہماری ایک ذمہ داری بحیثیت مسلمان بھی بنتی ہے میرے دوستو اپنی مضبوط آساب کے ساتھ اپنی فکری بلدیوں کے ساتھ جولانیوں کے ساتھ آساب کو طاقتور کر کے ہمارے نبی نے ہمیں اللہ کی معرفت دی ہے مضبوط زندگی گزارو کمزور نہ پڑو کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کوئی شخص تمہارا بنا چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مشیعت کا تقاضہ نہ ہو کمزور پڑنا چھوڑ دیں طاقتور وقت گزاریں میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی بس ختم کرنے لگاؤں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو حضور کے وعدوں پر اتنا یقین تھا ایک دفعہ مولا علی شیر خدا علین ہو گئے مسلط عمام احمد بن نمبر میں موجود سخت لیلوں یاد لوگوں کو بخار پورا چڑتا نہیں اور وسیعتیں شروع ہو جاتی پتہ نہیں میرا کی بننا اوہ بھئی چھوڑ دے کیا ہو جائے گا میرے آپ کے چلے جانے سے کیا فرق پڑتا دنویا کو بڑے بڑے چلے گا کوئی فرق نہیں پڑا اتنی زیادہ ایموشنل باتیں کرنا اور کمزور ہونا اور دوسروں کو بھی کرنا اس کا مانا ہی کوئی نہیں پہلے قبرستان کبھی جاتے تھے نا تو قبروں پہ لکھا ہوتا تھا پچھلی سائٹ پہ آخری ارام کا اب کچھ عرصہ پہلے میں قبرستان گیا تو پیچھے ایک بڑا اور جملہ لکھا قبر کی تختی پہ پیچھے لکھا تھا میں بڑا اہم تھا یہ میرا وہم تھا یہ وہم ہے ذرا کہ میرے بغیر کام ہونے چلتا سب کے بغیر چلتا ہے پوچھ بھی نہیں ہوں سب چلتا حضرت مولا علی شیر خدا کررم اللہ و تعالی وجہہ القریم علیل ہو گئے اور علالت اتنی زیادہ ہوئی کہ ظاہری طور پر کھڑے ہوتے نا تو جس سے مبارک کامتا بظاہر دکھائی دیتا ایک صحابی تیمارداری کو بے جا کے عرض کی حضور آپ تو بڑے علیل ہو گئے انت اللہ وہ پریشان ہو گئے دیکھ صحت کی دعائیں کرنے لگے عمر کی دعائیں کرنے لگے تو مولا علی مسکرہ پڑے شدید بیمار ہے مسکرہ فرمانے لگے فکر نہ کر مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا ملکہ جناب صحت اتنی علیل ہے فرمایا تمہیں کہا ہے نا کچھ بھی نہیں ہوگا اس بیماری سے کچھ نہیں ہو کہا کیوں فرمانے لگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تمہاری داڑی خون سے رنگین ہوگی پھر تم دنیا سے جاؤ گے فرمایا مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میں بیماری سے نہیں جاؤں گا شہادت سے جاؤں گا کیونکہ ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسدے قرآن حضور نے فرمایا لہذا یہ بیماری میرا کچھ بگار سکتی کچھ بھی نہیں ہوگا اور مولا علی ٹھیک ہو گئے چند دنوں کے بعد ہم ہر بات میں کمزور ہیں بھئی آج آتی ہے کون نہیں بیمار آج میں نے بھی چار گھوڑیاں کہیں ہیں سویرے اٹھتے ہی پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر کھاؤ گا کوئی نہ کوئی بیماری کوئی نہ کوئی چیز لوگوں کو لگی ہوئی ہے کسی کو کوئی اور کسی کو اب تو بچے پیدا ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر ٹیسٹ کر کے اب یہ لے کے بیٹھ جائیں گے اس کو دماغ پر زوار کریں گے بیمار پریشان اور بھوڑا اور غریب صرف وہ بندہ ہوتا ہے جو یہاں سے ہوتا ہے یہاں سے بیمار بھوڑا غریب نہیں نہ ہوتا وہ کبھی بھی ہوتا طاقتور رہے ہیں جیئے اتنا وقت اللہ نے دیا ہے وہ مضبوط ہو کر گزارے اپنے رب کی معرفت رکھیں رسول پاک علیہ السلام دائیہ اللہ نبی پاک نے اپنی امتیوں کو طاقتور کیا میں جیسے میں نے کہا تو میں بس بات سمیٹھنے لگاؤں موت کا خوف بھی نہیں تاری کرنا وہ کوئی اور ہیں جن کا خیال ہے کہ مریں گے تمام نہ ختم ہو جائے مندہ فاسق و فاجر نہ ہو اللہ رسول کا نافرمان نہ ہو ورنہ یہ جو قبر ہے نا قبر اگر اس کی فرما برداری کرے تو یہ جو قبر ہے نا یہ قبر نہیں یہ باغ ہے ادھر دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں باغ بہتا بہتا تگڑا بندہ ہو تو باغ میں گھر بناتا ہے قبر باغ ہے اور معمولی باغ نہیں وضور نے فرمایا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے تو ذرا اللہ رسول کے پیچھے پیچھے تو چلے یہ جنت کے باغوں میں سے اور اتنا سوڑا باغ ہے کہ جس میں پہلی زیارتی مدینے والے رسول کی نصیب آج پھولے نا سمائیں گے کفن میں آسی آج کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات یہ تو ملاقات یہ تو بڑی خوش قسمتی والی رات ہے یہ کوئی خوف کھانے والا وقت ہے تو موت کا خوف بھی نہیں ہے اپنی آخرت کی فکر ضرور کرنی ہے لیکن ڈھر نہیں خوف نہیں کمزور نہیں پڑے یہ جو بہت زیادہ سہمے سہمے سے لوگ نظر آتے ہیں حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں ایک جیسے نہیں رہے نوجوانوں سے کہوں گا زندگی طاقتور ہو کے گزارے کبھی کمزور نہ پڑے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کرے اس سے معصوص ہو کے کمزوری ہے یہ جو باتیں میں نے ساری عرض کی ہیں آپ کو یاد رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اب تو نہیں زیادہ پریشانی آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ہلکا ہلکا ایسے ایسے کر رہے ہیں باقی سارے نہیں ہاں نا گاڑن انشاءاللہ تعالیٰ اتمنانے کل بھی عطا کرے گا ہم سب عورتوں کی نات کے بارے میں کئی دفعہ دوستوں نے سوال پوچھا ہے میں نے بھی کئی دفعہ ہی بتایا ہے بات ایک دفعہ ہی ہوتی ہے اور ہمارا معاملہ صرف بتانے کا ہے کسی کو بندوق لے کے منانے کا مسئلہ ہی بتایا ہے نا جی اب جو لوگ خود سے ارینج کریں عورت کی آواز بھی عورت ہیں عورت اتنی آواز میں نات پڑے جو عورتوں کے اندر رہے ہیں وہاں سے باہر میں اتنی سی بات سمجھا ہی آپ کو بات کی اس کے اندر رہے ہیں اور باقی میں آپ از راست سے یہ ارز کروں گا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر کی عورتوں کو باپڑ با کریں یہ ہماری ذمہ داری ہے اس طرح ان کے باقی سارے معاملات اور آپ پیار سے کہیں گے سمجھائیں گے تو یہ عورتیں مسلمان عورتیں ہیں یہ سیدہ عائشہ کی کنیزیں ہیں یہ سیدہ فاطمہ کی قریب انشاءاللہ باد مانے گی یہ ہماری اپنی بہنیں بیٹی ہیں انہوں نے کوئی انکار کرنا ہے شرط یہ ہے کہ ہم کہیں تو صحیح ہم باقی سارا کچھ منواہ لیتے ہیں کھانا میری مرضی کا پکنا چاہیے اتنے بجے میرے کپڑے تیار ہونے چاہیے تو آپ پردے پہ بھی منانا چاہے تو منع اماں بھی مان جائے گی بہنیں بھی مان جائیں گی گھرمانیں بھی مان جائیں گے بیٹیاں تو پیار ہی بڑا کرتی ہیں باپ سے اس لیے یہ ہم نے نراز نہیں ہونا یہ ماری کمزوری ہے اور یہ بات مناتے ہی نہیں لہذا وہ مانتی بھی نہیں اس لیے اللہ تعالیٰ سمجھ اتا کرے اور اللہ تعالیٰ اس آزری کو قبول فرمائے